محسوس کرتا ہوں نغم محسوس کرتا ہوں مگر ہاں دل میں کچھ کچھ زیرو بم محسوس کرتا ہوں حکومت پوری طرح سرگرم محسوس کرتا ہوں ترقی کی مگر رفتار کم محسوس کرتا ہوں زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات وہ توڑ پھوڑ وہ گرتی تجاوزات کی رات دل دیاں لگی ہیں انہوں کون جاندہ میں جاندی ہیں میرا فون جاندہ خوشی ہے مجھے بڑی تشریف لانے ہیں وہاں سے چھوڑے دنیا نیوزہ مذاکرات کا دیکھنے والا آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم آلیکم السلام آرہ تو بڑی محفل جمعی بھی تھی آپ لوگوں نے دیکھ لیں میسنگ ہماری ماشاءاللہ پیارے لگ رہے ہیں پاسے بھائی تسی انکر نہیں تسی ایک دکان دار لگ رہے جی جگن کرو اچھا لٹے دے پیسے لینا ہے اللہم آبی ریڈی مہنگی دکان توسی نہیں رکھ سکتا سوڑے تیر تو اسے کپڑیاں نمیاں نہیں کرو ایک ناپوانا ٹائر ہی تھی ہے سوڑا یہ دنیا ہوگیا ہے پاسے بھائی تہنے تو مہاں کو انہوں کام نہیں کرتا ویل کا اپنو ٹائر کہہ رہے جی دیدی ماں سے بھائی کے ذہین آدمی نے یقین کرو سارکزی صاحب نے ننکیا کہ ہماری قومی زبان کونسی ہے اگر کو کہنے اے لیے سارکر صاحب کو ابھی دے نال نا جاندے ہن رسٹے دے بیچے کپ فکیر منگن آلا آہ کہندہ شہزادیے سو رو پیا دے 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 میں اکھا تو انہاں ہاں کہندہ دے 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 سو اے انہاں ہیاں جیڈا تینوں شہزادی کے انڈے ہیں بندے نے سوال کیتا ہے ساڑھے پانچ دریا ہونا دے ناہاں دے داس کے اندے میں نوندے دریا ہے راوی دریا ہے سندھ دیا ہے ستلے دریا ہے جیلم تے پنجبا پو لکے گندے دریا ہے سمندر جانتے صحیحے بھی جاندے سے سارے ہوتے ہیں لیجے پھر بلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو پنجاب کے اندے ایڈوائزر ہیں تو چیف فنسٹر اور لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ جناب فیصل آیا جبوانا اور دوسرے مہمان جو ہیں دونوں شخصیات بڑی کمال ہیں اور دونوں شخصیات کے لیے ایک مکس فروٹ چارٹ شیر لائے ہیں اب کے جاتے ہوئے اس طرح کیا اس نے سلام اب کے جاتے ہوئے اس طرح کیا اس نے سلام ڈوبنے والا کوئی ہاتھ اٹھائے جیسے اس طرح قوم کے تم کام کبھی آ جاؤ کر کے نیکی کوئی دریا میں بہائے جیسے واہ واہ بہت شاہ شہ coach واہ واہ ما شاء اللہ میرا بھی شیر دونوں کے لیے ہے اچھا ڈیری اٹھائے شیر سون کے داد نہیں دینی بچ لی گل والتیان دینا ہے شیر سون کے داد نہیں دینی بچ لی گل والتیان دینا ہے وہاں ہمیں لارج نہیں رکھنا روٹی کپڑا اور مکام دینا سر میرا شہر تے نون لگ واسطے صرف پچھنا اطلاع پچھ نہیں ہے اس کے آنے کی خوشی میں ہم سارا شہر سجاتے ہیں اس کے آنے کی خوشی میں ہم سارا شہر سجاتے ہیں آپ کو بھی نیو والے خواب میں آگے ڈراتے ہیں جی تو سر کیا حال چال ہیں آپ دونوں کے بلکل ٹھیک شکر ہے لہذا الحمدللہ ٹھیک تھا کہ آپ کے تو آج کل اچھی ہیں آپ بتائیے سر جی بلکل خیریت سے جی مجھے ایک شیر ان کے شیر پر یاد آئے کہ پرند پرش کستہ کو کفص میں کون رکھتا ہے اسیری جب بھی آئی بفیض بالو پر آئی اس کے مطلب ہے کہ تبدیلی جو آ رہی ہے اس پر آپ کا اعتماد ہے فیصل صاحب کیسا لگ رہا ہے حکومت میں آکے نیتے ڈاری لگ رہے ہیں ان کو کیوں لگے گا بھئی میں پہلی بھی حکومتوں کا حصہ رہا ہوں لیکن طریقہ انصاف کی حکومت میں جو ایک بات ہے جو دوسرے سے بہت مختلف ہے نیک نیتی کے ساتھ عمران خان صاحب جس طرح لگے ہوئے ہیں اس ملک میں ضرور بہتری آئے گی نیک نیتی دن آل سو دن پورا کیتا ہے جو نا کی ہویا کہ اندیں سو دنی ہویا جب آپ ہیں بھائی جو چیز نسٹر on life stock and day development تو یہ جو مرگیاں اور انڈے ہیں یہ تو بالکل آپ کے ہی یعنی کہ زون کے اندر آگی بات ساری کی ساری تو کتنی بار آپ کو explain کرنی پڑی یہ بات دیکھیں مرگیاں کو جو یہ project back yard quality program جو ہے یہ 60% اس پاکستان کے لوگوں کو address کرتا ہے دیکھیں عمران خان صاحب نے جب پہلے دن اپنی speech میں بات کی تھی stunted growth اور malnutrition کی بات کی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے پہلے دن اپنی بات کی تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے یہ جو project start کیا گیا یہ اس ملک کے 60% غریب لوگوں کا address کیا گیا ڈاکٹر صاحب آپ تو خود ڈاکٹر ہیں اور آپ agree کرتے ہیں ویسے یہ stunted growth والا جو ہے یہ world bank کی report ہے کبھی آپ لوگ کہ ہم نے مو سے اس طرح نہیں سنی تھی کہ اتنی importance دی گئی ہوئے اس کو نہیں stunted growth is the fact کہ ہماری malnutrition اور food کی quality اس country میں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی پور ہے جو masses کو especially جو food دیا جاتا ہے food authority کے جب آپ چھاپے دیکھتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ کیا کھلایا جا رہا ہے already ہمارے جو ہے chicken کی حد تک آپ دیکھیں کہ ہر تحصیل zila level پر اتنے controlled shed ہماری حکومت میں جو پچھلی تھی اس میں بنے ہیں اور protein کی کوئی deficiency نہیں ہے نہ ڈے کی deficiency ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کا تو ڈیڈ ڈیڈ سو رپے کلو گوش بکرا ہوتا ہے مرگی کا اور ڈے بھی جو ہے ان میں کوئی کمی نہیں ہے problem یہ ہے کہ ان کو حرپت کی جو سطح ہے اس کو ہمیں elevate کرنا چاہیے کہ اس کو poverty elevation پر کام کر کے تاکہ لوگوں کی دسترس میں یہ سارا کچھ آئے quality food ان کو ملے اور اس کے لیے جو food authorities ہمارے دور میں بنائی گئیں اور اس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہیں تو وہ کارکردگی وہ ابھی بھی دکھاتی رہیں گی ان کو تو یہ چاہیے کہ ان سارے کاموں کو یہ صرف آگے carry on کر لینا تو ان کو یہ دس سال نہیں جائیں گے یہ تو دس سال بعد نہب میں جا رہے ہیں ہم اس سے پہلے جائیں گے اب یہ دیکھیں کجیب سا ہے کہ یہ تو ابحام سا ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر کر لیں تو دس سال آپ میں ہلنا نہیں ہے کومت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کر لیا اس لیے انہوں نے سو دن میں کچھ بھی نہیں کیا مگر سر یہ تو سو دن چونتا ڈیمالش کردن کی سر ملکے گا ملکے نو ٹائم لگنا جے تس سال چھو کچھ نہیں کیتا انہوں نے سو دن چھو تس سو دن چھو کہہ رہے ہیں سو دن کا ٹائم انہوں نے دیا نہیں تھا یہ پی ٹی آی والوں نے خود دیا اور یہ ایک جو کچھ ایک آپ کہہ لیں جدید دور میں جو ویسٹن ایک سٹائل آف گورنمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر جب آتا ہے کوئی نیا شخص تو آکے سو دن کا ٹائم دیتا ہے یوں یعنی ہمیں امریکن جو پولٹکس ہے اس کے اندر اس طرح کی چیز ملتی ہے بسے آپ نہ دیتے ہیں سو دن آپ نے ہمیں سو دن کا دے کے ایک علامہ پکڑ لی ہے سو دن میں جتنا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے کام کیا پاکستان کی ہسٹری میں کسی حکومت اتنا کام نہیں کیا اور آپ نے جو سمٹ ڈیکلیئرڈ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے اسی ہنڈر ڈیز اجنڈے کی وجہ سے جو ہے آنے والے دنوں میں آپ کو بہت واضح فرق مگر ان سو دنوں کے اندر کافی چیزیں ایسی بھی ہوئی ہیں جو کہ کچھ آپ کہلیں فوکس ہٹا دیا آپ کی پرفارمنس سے ان چیزوں نے وہ کچھ واقعات ہوئے چاہے وہ پولیس والوں کے چینج ہونے کے واقعات تھے یا پھر وہ کلیگڈ کالز تھیں جو کہ ہوئی یہ کچھ بھی ہمیں سو دن میں دیکھنے کو ملا ہے تو یہ اور جن لوگوں سے ہوئی ہیں وہ کافی پرانے پولیٹیشنز ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان کو پتا نہیں چلا کہ ٹکنالوجی اور سائنس آگے نکل چکا ہوا ہے یا پھر کچھ وہ کیریڈ وے ہو گئے دیکھیں جن کالز کی آپ بات کر رہے ہیں یا ٹرانسور پوسٹنگ کی بات کر رہے ہیں گورنمنٹ میں ٹرانسور پوسٹنگ ہونا یہ روٹین کی بات ہوتی ہے آپ اگر کہیں ایک آئی جی اچھا پرفارمن نہیں کر رہا اور پور پرفارمنس کی بنیاد پر اگر اس کو چینج کر دیا جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں کبہات والی بات کی جائے آپ سے میں سو فیصد دگری کرتا ہوں کہ اگر کوئی آئی جی پرفارمن نہیں کر رہا اور اس کو اس پہ چینج کر دیا جائے تو یہ کبہات اس میں کوئی نہیں ہے لیکن اگر آئی جی کو بھینسو کے پیچھے چینج کیا جائے تو اس میں کبہات ہے دیکھیں بھینسو کی وجہ سے جو ہے وہ خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں جو یہ آئی ٹی بنی طریقہ انصاف کی حکومت اگر چاہتی تو اس میں آپ نے انفلینس شو کر سکتی تھی لیکن اپنے خاند صاحب نے نہیں کیا مگر آپ یہ گری کر رہے ہیں کہ اگر آئی جی اس وجہ سے کیا جو آپ کہہ رہے ہیں تو ایک آئی جی ہماری طرف بھی دے دیجئے جس شخص نے غلطی کی اس کو آلٹی میلی ریزائن کرنا پڑ یہ حسن ترقہ انصاف کی حکومت مگر یہ حسن جو ہے اس کے درمیان میں یہ جھومر بھی تھا کہ بھینسو نے آئی جی کھا گئی میں بڑے آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں جس نے جہاں غلطی کی ابھی مقابلہ ون ون ہوا ہوئے ایک آئی جی جو ہے وہ پرفارمنس پہ کہتے ہیں ایک آئی جی بھینسو کا تو اب اگلا جو آئی جی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون جیٹتا ہے بھائی ہر قردے بیچے ایک آئی جی ہوں تھا ہے خاند بیوی نواز نہیں دے نا رخصانہ آئی جی اتنی ایک پولٹیکل بات ہو رہی ہے تم بیویوں پہ لے گئے اس کو ایک بات بتائیں مجھے تو یہ تو یہاں پیرا بہت ہماری بھابی سے تنگ ہے آپ دونوں پہ کوئی ڈیفرنس آئی ہے نہیں ہے یا ایم پی ایس کب یہی حال ہوتا ہے دسن تو بھی خوف ستا ہوگا انہیں نے اس لئے آپ کو کہا ہے کیونکہ آج کل آپ لوگوں کو جواب دینے کے عادت پڑی ہوئی ہے تو اس لئے یہ کہوں گا کہ ابھی جو فیصل بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی حکومت میں نہیں آئی جیز کو یا ان کے منسٹرز جو گئے ہیں سیک ہوئے ہیں وہ انڈر دہ پریشن آف دہ جوڈیشری گئے ہیں میں نے یہ والی بات بتائیں یہ بتائیں سر کیا ایم پی ایس ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کیسا؟ کہ جیسا ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی اتنے ہی ڈرے ہوئے ہیں کیا آپ بھی گھر پہ اتنے ہی ڈرے ہوئے ہیں؟ میں ان کا روچہ تو آیا ہے چیز میں کپڑے تو ہوکے آیا ہیں ہم برسل برطن ساف کر کے آیا ہیں لگتا ٹائی تو لگتا دوسری بھی ای کام کر کے آیا ہے دیکھیں بیگ مات کا جو انفرونس ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے بے شک آپ اس سے جتنا مرضی انکار کرے ہیں یعنی کہ ان کا روپ دب دبا ہوم منسٹر ہے وہ ہاں ٹھیک ہے تو وہ گھر کی جو ہے ساری ہوم منسٹری جو ہے اس سے آپ کیسے اچھا یعنی کہ ان کا آپ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ بھی یعنی کہ وہ ہی ہوتا ہے اور آپ بتائیں فیصل قیقت یہ ہے کہ ہوم منسٹری کے جو قدر ہے وہ کرنی چاہئے ہاں ہاں گھر کرنے اور ڈرنے میں ایک فرق ہوتا ہے ہم قدر کرنے والوں میں سے ہیں ڈرنے والوں میں سے سار ہاں خامن کار دے بیچے چیف منسٹر ہے چوپ شوخیوں میں گھولا جائے پولوں کا شباب ٹھیکی شوخیوں سے کیا جائے استناب صندگی ہماری کی ہے جنہوں نے عذاب ان کا تو ہوا نہیں کبھی احتساب پایا جا رہا ہے ایوانوں میں استراب سچی مچی آنا جائے کہیں انقلاب میں نے ایک کٹا لے رہی کٹا ہے میرا نہیں ان سے بوسی جن کا دپارٹمنٹ ہے ہای ہی ہی ڈرن سر ہی ٹھیکی دیوارہ ہی 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 رہی کٹا ہے ہی 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 رہی کٹا ہے